دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ٹکنالوجی اور نئے ایجادات میں یوروپین ممالک اس وقت بہت آگے نکل چکے ہیں مگر کہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں پہلے جس وقت یوروپ تاریخی میں ڈبا ہوا تھا تو مسلمان سائنسی اور ثقافتی ایجادات کے سمندر میں گوتا لگا چکے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسلامی تاریخ کی چند ایسی اہم ایجادات کے بارے میں بات کریں گے جس نے آج کی جدید ترین دنیا کی بنیاد رکھی اور جن کے بارے میں جاننا یقین اندلچسپی کا ذریعہ بنے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک سابون نہانا دھونا مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج کے دور میں استعمال ہونے والا سابون اپنے ترقی کے دور میں ایجاد کر لیا تھا قدیم مصر اور روم میں سابون جیسی کوئی چیز استعمال ہوتی تھی مگر آربوں نے سبزیوں کے تیل اور سوڈیم ہائیڈو اکسائٹ کے امتزاج میں مختلف خوشبو کا استعمال کیا یہاں تک کہ شیمپو بھی انگلینڈ میں ایک مسلم نے سترہ سو انساٹھ میں متعارف کرایا ہے نمبر دو لباس کپڑوں کی دو تہہوں کے درمیان کسی میٹریل کی تہہ بچھانے یا ذرا بکتر کو نئی شکل دینے کے بارے میں واضح طور پر نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ مسلم دنیا نے کب ایجاد کی یا اسے ہندوستان یا چین کب درامت کیا مگر یہ بات تو واضح ہے کہ یہ مغرب میں سلیبی جنگوں کے بعد ہی اس میں حصہ لینے والا جنگ جو انہیں مغربی بمالک میں پہنچایا ہے نمبر تین گمبت، ممبر اور دیگر تعمیرات ایسائی دنیا کے گرجہ گھروں میں گمبتوں کی تعمیر کا تصور بھی اسلامی تعمیرات سے لیا گیا ہے یہ گول تعمیر اس طرز تعمیر سے کئی گناہ بہتر تھا جو رومن استعمال کرتے تھے کیونکہ اس کی ذریعہ عمارت کو زیادہ بڑا، اوچھا اور کمپلکس کی شکل دینا آسان ہو گیا اس کے علاوہ مسلم دنیا ہی سے ممبر اور دیگر تکنک یوروپ نے ادھار لیے یہاں تک کہ یوروپے کے لیے بھی اسلامی دنیا کی نقل ہے نمبر چار سرجیکل آلات جدید آہند کے متعدد سرجیکل آلات کی مریاد تسیو صدی پہلے مسلم سرجن از زواہری نے رکھی تھی ان کے نشتر، قینیا اور دیگر دو سو آلات کی اہمیت آج کے دور کے سرجن بھی مانتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے زخموں کو ٹانکے لگانے والا ایسا دھاگہ بھی تیار کیا جو قدرتی طور پر جسم سے الگ ہو جاتا تھا جبکہ انہوں نے کیپسول بھی ایجاد کیا اسی طرح تیرہ ہوئی صدی میں ایک اور مسلم طبی ماہر ابن نفیس نے دورانے خون کی وضاحت کی جبکہ مسلم ڈاکٹروں نے افیون اور الکول کے امتزاج سے ایسی سوئیہ تیار کی جس سے کسی کو بھی بے ہوش کیا جا سکتا تھا اور یہ ٹکنک اب بھی استعمال ہو رہی ہے نمبر پانچ فاؤنٹین پین پہلا فاؤنٹین پین نو سو تیرپن میں ایک میسی سلطان نے ایجاد کیا کیونکہ وہ ایک ایسا کلم چاہتا تھا جس کے داگ اس کی ہاتھوں یا کپڑوں پر نہ لگ سکے اس کلم میں موجود کلموں کے طرح سیاہی اندر زخیرہ ہوتی تھی اور نپ کے ذریعے اسے لکھا جاتا تھا دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس کی بیل بٹن کو ضرور پریس کریں